دیئر پرنٹز اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈی آریس کے ٹاپ تری کنٹروورشل اور عجیب ڈیسیجنز کے بارے میں تفصیل سے سمجھاؤں گا پہلے نمبر پر ازہر علی کا ڈیسیجن ہے جب اسے اسٹیلیا کے حلاف ٹس میچ میں ناٹ آؤٹ قرار دیا گیا تھا ہوا یو کے پاکستان کے بیٹسمن ازہر علی وکٹو کے سامنے پیٹ پر لگے لیکن امپائر نے اسے آؤٹ نہیں دیا جس پر اسٹیلیا کے کپتان ٹیمپین نے ریویو کا استعمال کیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بال وکٹو کے بیچ میں پچھ ہوئی ایمپیکٹ پی وکٹو کے بیچ میں ہے اور بال وکٹو کو ہٹ بھی کر رہی ہے لیکن یہ پھر بھی ناٹ آؤٹ ہے کیونکہ ایمپیکٹ امپائر سکال ہے وہ اس لیے کہ بیٹسمن وکٹو سے تین میٹر دور پیٹ پر لگا ہے اسی صورت میں اگر ایمپائر کا اوریجنل ڈیسیجن آؤٹ ہو تو بیٹسمن آؤٹ ہوگا اور اگر ایمپائر کا اوریجنل ڈیسیجن ناٹ آؤٹ ہو تو بیٹسمن ناٹ آؤٹ ہوگا دوسرا ڈیسیجن سری لنکا کے بیٹسمن پارنویتانہ کا ہے جسے پاکستان کے ایمپائر علیمڈار نے ناٹ آؤٹ قرار دیا تھا جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ بال وکٹو کے سامنے پارنویتانہ کے پیٹ پر لگی لیکن ایمپائر علیمڈار نے اسے ناٹ آؤٹ قرار دیا جس پر اسٹیلیا کے کپتان مایکل کلارک نے ریویو کا استعمال کیا اب بال ٹریکنگ کو دیکھئے پیچنگ ان لائن ہے ایمپیکٹ بھی ان لائن ہے مگر ہٹنگ ایمپائر سکال ہے کیونکہ 2011 میں یہ رول تھا کہ آدھے سے زیادہ بال اگر آفٹم کی سینٹر کو نہیں ہٹ کر رہا ہو تو اس صورت میں ایمپائر سکال ہوگا اور علیمڈار نے تھرڑ ایمپائر سے مشورہ کر کے اوریجنل ڈیسیجن ریٹین کر دیا جو کہ ناٹ آؤٹ کا تھا یہ ڈیسیجن کافی کنٹروورشل تھا جس پر اس وقت کے فیمس کومنٹیٹر ٹونی گرے نے کافی تنقید بھی کی تھی اور اس وجہ سے آئی سی سی کو ایمپائر سکال کے قانون میں تبدیلی کرنی پڑی نیا ایمپائر سکال کا قانون کچھ اس طرح کا ہے کہ اگر آدھے سے زیادہ بال وکٹو کو مس کر رہا ہو تو اس صورت میں ایمپائر سکال ہوگا نئے ایمپائر سکال کے قانون میں سنٹر آب دستم کی کوئی بات نہیں تیسرا ڈیسیجن جیمز انڈرسن کا ہے جب اسے ویسٹنڈیز کے خلاف میچ میں ایمپائر نے ناٹ آؤٹ قرار دیا تھا ہوا یوں کہ جیمز انڈرسن ریورس ویپ کلنے کے لیے گئے اور وکٹو کے سامنے پیٹ پر لگے لیکن ایمپائر نے اسے آؤٹ نہیں دیا جس پر ویسٹنڈیز کے کپتان جیسن ہالڈر نے ریویو کا استعمال کیا اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے پچنگ آؤٹ سائیڈ دی آب سٹم ہے ایمپیکٹ وکٹو کے سامنے ہے لیکن پھر بھی ایمپائر سکال لکھا ہوا ہے کیونکہ پچنگ اور ایمپیک کے بیچ ڈسٹنس 40 سنٹی میٹر سے کم ہے اور سٹمز اور ایمپیک کے بیچ ڈسٹنس 2.5 میٹر سے زیادہ ہے اور اسی وجہ سے ترڈ ایمپائر نے اوریجنل ڈیسیجن ریٹین کر دیا جو کہ ناٹ آؤٹ کا تھا یہاں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ 40 سنٹی میٹر اور 2.5 میٹر کا رول اس لیے بنائے گیا ہے کہ بارڈ ریکنگ ٹکنالوجی کی اکوریسی اس وقت کافی کم ہو جاتی ہے جب ڈسٹنس 40 سنٹی میٹر سے کم ہو یا 2.5 میٹر سے زیادہ ہو